اسلام علیکم گیٹ سے وہ اندر داہل ہوا تھا اسی وقت عروسہ اپنے پولر کا گلاس ٹور کھولتی باہر آئی تھی آپ دنیا کی پہلی بہن ہوں گی جو فون پر بھی اپنے بھائی کی زندگی اجیرن کیے رکھتی ہیں آپ کے اور آپ کی والدہ محترمہ کے ایک کامات پورے کرتے کرتے ایک دن میں ہی اس دنیا سے نکل جاؤں گا وہ شاید پہلے ہی کسی بات پر غصے میں تھا جبکہ اس کے برسنے پر عروسہ کی مسکراہت گائب ہو گئی تھی ایک تو جان چھڑوا کر بھاگ گیا پردیس اب سب نے مجھے فٹبال بنا لیا ہے کبھی ہسی ہشی بہن کے پاس مت آنا اتنی بار فون کرنے پر اب آئے ہو مگر دماغ ارشے مولا پر پہنچا ہوا ہے عروسہ نے اسے گھڑکا تھا اب آپ کے تانے سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس کیا کام ہے جلدی بتائیں وہ اکھڑے انداز میں ہی بولا تھا کوئی کام نہیں ہے جاؤ جہاں جانا ہے یہاں وقت برباد مت کرو عروسہ گھسے میں بولتی واپس پلٹ گئی تھی کام تو بتا دیں وہ زچ ہوا تھا مگر عروسہ نہیں رکی تھی جلا کر واپس پلٹتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کے قریب ہی فائزہ اور فلک کو دیکھا تھا جو اس کی جانب بھاگے آ رہے تھے اب عثمان کا فوراں جانا مشکل تھا ان دونوں کو بازوں میں دبائے وہ سیڑھیاں تیہ کرتا اوپر آ گیا تھا شوڑ کی آواز پر بیلا سرائت سے کچن سے باہر نکلی تھی بچوں کو چھوڑ کر وہ اس کی سمت آ گیا تھا کیوں بلایا تھا آپی نے اس کے سوال پر بیلا نے ایک پل کو رکھ کر اس کے تنے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا ابھی تک نراز ہو وہ اترے چہرے کے ساتھ بولی تھی کام کی بات کرو خوام ہا کے ڈرامے نہ کرو میرے سامنے وہ بگڑے لہجے میں بولا تھا یک دم سے اجنبی بھن کر فاصلے پر مت چلے جایا کرو اسمان میرا دم گھٹنے لگتا ہے ایک دن بھی تمہاری آواز سنے بگر میرے لئے جینا مشکل ہو جاتا ہے اور تم اتنے اتنے دن تک سرخ چہرے کے ساتھ وہ لڑستے لہجے میں بات مکمل نہ کر سکی تھی چند لمحوں تک اسمان وہیں رکا اسے کچن میں غائب ہوتا دیکھتا رہا تھا ہر بار کی طرح آج بھی وہ اپنے آنسوں کے ہتھیاروں سے اسے زیر کر گئی تھی کچن میں داہل ہو کر اس نے بیلا کو دیکھا تھا جو ہارٹ پارٹ شاپر میں رکھ رہی تھی میرا بھی دم گھٹنے لگتا ہے اس وقت جب تم اپنے بھائی کے سامنے مجھ سے لا تعلق ہو جاتی ہو زبان بند کیے مجھے دو کڑکہ ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی ہو ایک جڑکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتا وہ سل کے لہجے میں بولا تھا اس وقت تم سے زیادہ عذیت مجھے ہوتی ہے اپنی بزدلی کم حمتی پر اسی چیز کی سزا دیتے ہو تم مجھے بیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بولی تھی جس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا تمہیں نہیں خود کو سزا دیتا ہوں تمہیں اس گھر میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا یا پھر میری بہن کو اس گھر میں آ کر آباد نہیں ہونا چاہیے تھا صرف آپی کی وجہ سے میں اس شخص کو برداشت کرتا ہوں ورنہ جنبتے لہجے میں وہ جملہ عدورہ چھوڑ گیا تھا ہر وقت میرے ہوف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ کبھی میرے لئے تمہیں قبول نہیں کریں گے بابی جب ان سے تمہارے بارے میں بات کرتی ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں ہر بار انکار کر دیتے ہیں اب ایسے میں میں کس کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھوں نرازگی میں تو تم میری آواز تک سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے برائے لہجے میں بولتے ہوئے بیلا کی آنکھیں نراز ہونے کا موقع مت دیا کرو تم ہی میرا ساتھ چھوڑ دوگی تو میں کس طرح حالات کا سامنا کر سکوں گا تم میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتی وہ زج ہو کر بولا تھا اب یہ آنکھیں صاف کرو یا میں نکال کر صاف کروں جانتا ہوں کس طرح اپنے بھائی کے سامنے تمہارا دم ہشک ہو جاتا ہے اس کے گھڑکنے پر بیلا نے جلدی سے آنکھیں ہشک کی تھی کیا ہے اس میں مجھے تو حلیم کی خوشبو ہا رہی ہے شاپر کا جائزہ لیتا وہ بولا تھا بابی نے حلیم بنایا ہے وہی تمہاری طرف بیجنا تھا فران کو کرکٹ سے فرصت نہیں اس لئے تمہیں بلائیا تھا یہ ہارٹ پارک تو تنہا میں ہی حتم کر دوں گا وہ بولا تھا معلوم ہے اس لئے تمہارا حصہ میں نے الگ نکال رکھا ہے یہیں کھا کر جاؤ میں نکالتی ہوں بیلا نے کہا تھا اور جٹ پٹ حلیم کے ساتھ دیگر لوازمات بھی ٹیبل پر رکھ دئیے تھے بہت زبردست حلیم بنایا ہے آپی نے میں نے بلا وجہ انہیں نراز کر دیا حلیم کھاتے ہوئے اسمان کو افسوس ہوا تھا تم سے نہیں ہونے والی وہ نراز ان کا سارا غصہ مجھ پر ہی اترتا ہے کولڈ رنگ کا گلاس اس کے سامنے رکھتی وہ جتلا رہی تھی خبردار میری بہن کے بارے میں کچھ مت کہنا اسمان نے فوراً تنبیہ کی تھی جبکہ وہ حشم گیر نظروں سے اسے دیکھتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی تمہارے جلاد بھائی نے کس وقت گھر آنا ہے شام تو ہونے والی ہے اسمان کو یاد آیا تھا ابھی ان کی واپسی میں بہت وقت ہے آرام سے حلیم کھاؤ ذرا تحامل سے بیلا نے دیرے سے ہستے ہوئے اسے دیکھا تھا سنو تم نے میگزین کے لیے فوٹو سیشن کروا لیا اور مجھے بنک تک نہیں لگنے دی وہ شکایت کر رہی تھی بس اچانک سب ہوتا چلا گیا ایک آفر آئی میں نے قبول کر لی تمہیں ضرور بتاتا اگر نراز نہ ہوتا وہ اتمنان سے بولا تھا ویسے فوٹوز کافی سٹائلش تھیں مسکراہت چھپاتے ہوئے بیلا نے اسے دیکھا تھا غلط تم ساتھ ہوتی تو یقینا درجہ حرارت زیادہ بھر جاتا اسمان نے فوراں ہی کہنے پر وہ بے ساحتہ حسی تھی تمہارے بیعہ تو بے حبر نہیں رہے ہوں گے میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں سوالیاں نظروں سے اسمان نے اسے دیکھا تھا اتنے دن بعد بات کر رہے ہو صرف اپنی بات کرو وہ نراز کی سے بولی تھی اپنی باتیں نہیں مسائل ہیں جگری ہاتھ میں آنے میں تو زیادہ وقت نہیں ہے مگر جوب ملنے میں جانے کتنا عرصہ لگے گا ابھی تو سوچتا ہوں بھائی کے پاس چلا جاؤں ایسا سوچنا بھی مت ساتھ سمندر پار جانے سے پہلے مجھے کسی سمندر میں غر کر دینا بیلا کا چہرہ ہی سفید پڑ گیا تھا میں نے صرف ایک بات کی ہے میرے سامنے یہ بیانک باتیں مت کیا کرو اگر تم نے دوبارہ ملک چھوڑ کر جانے کی بات کی تو میں یہ دنیا چھوڑ دوں گی وہ بے ترہ جس باتی ہوئی تھی وزول بات مت کرو کہیں نہیں جا رہا ہوں میں مجھے تو یہی رہ کر تمہارے بھائی کے سامنے لوہا منوانا ہے اور تمہیں اس کے گھر سے لے کر جانا ہے وہ سنجیدگی سے بولا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے تم جانتے ہو بیلا بجے لہجے میں بولی تھی برحان بھائی کچھ عرصے میں آنے والے ہیں ان کے آنے کے بعد ہی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا ہاں شاید وہ بھائی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں بیلا کا لہجہ امید بڑا تھا اور یہ تم کیا بھائی سے میری شکایتیں کرتے رہتے ہو کیا سوچتے ہوں گے وہ اسمان نے اسے گورا تھا جو بھی سوچتے ہیں سوچنے دو ان سے کچھ چھپا نہیں ہے وہ ڈٹائی سے بولی تھی ویسے ہو سکتا ہے بھائی کی آزادی یہاں آ کر حتم ہو جائے امی اور آپ بھی تو پوری طرح تیار ہیں سنگھ کی طرف جاتا وہ بتا رہا تھا مجھے تو مشکل لگ رہا ہے جب بھی ان سے بات ہوتی ہے ایک خطون کا بہت ذکر ہوتا ہے مہدرما سنجیدگی سے انوالف ہیں ٹیبل سے چیزیں سمیٹتی وہ بتا رہی تھی تمہیں ساری حبریں ہوتی ہیں اپنے بھائی کو میرے پیچھے چھوڑ کر خود میرے بھائی کی جسوسی میں لگی ہو بولتے ہوئے وہ قریب آیا تھا اور اگلے ہی پل اس کے ڈبٹے کے پلو سے ہاتھ خوش کرنے کی کوشش کر دیئے تھے یہ کیا حرکت ہے بد تمیز انسان وہ چیہی تھی تم تمیز سکھانے آ جاؤ میری زندگی میں اپنے بھائی سے اجازت لے کر اس کے بال کھینچتا وہ سرائی سے دور ہوا تھا اور اگلے ہی پل شاپر اٹھاتا کچن سے باہر تھا مان بات سنو بھابی تو احمد انکل سے ہسپتال میں ہی مل آئی تھی مگر میں نہیں جا سکی کل تم مجھے لے جاؤ گے قرمن کے گھر اس کے پیچھے آتی بیلا نے آواز لگائی تھی میرا کوئی بروسہ نہیں تم فران کے ساتھ چلی جانا رکے بغیر وہ بولا تھا اور تیزیوں سے سیڑیاں اترتا یک دم رکا تھا اوپر ہی آتے فاروق نے جو وہیں فریز ہو چکی تھی عثمان کے سلام کا جواب انہوں نے سر کے اشارے سے دیا تھا جبکہ وہ دوبارہ اسی تیزی سے ان کے برابر سے گزرا آگے بڑھ چکا تھا کیوں آیا تھا یہ کڑی نظروں سے انہوں نے بیلا کو دیکھا تھا بابی نے بلایا تھا حلیم گھر بیشنا تھا ان کے چمکتے جوتوں پر نظر جمعے وہ بمشکل بولی تھی عروسہ کہاں ہے دوسرا سوال آیا تھا وہ نیچے ہیں اس بار آواز بیلا کے حلق میں اٹکی تھی وہ نظر اٹھا کر ان کے جانب دیکھ تو نہیں سکی تھی مگر انہوں نے اپنے پیچھے جس طرح دروازہ بند کیا تھا بیلا کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئی تھی کھلتے دروازے سے اسے فاطمہ نظر آئی تھی انہیں سلام کرتا وہ اندر داہل نہیں ہو سکا تھا کہ فاطمہ نے روک دیا تھا پہلے اپنی بائیک اندر لاؤ وہ قطعی انداز میں بولی تھی لیں آؤں گا مامی ابھی مجھے تو اندر آنے دیں وہ کوفت سے بولا تھا میں نے جو کہا ہے وہ کرو یہ بدبخت جب تک باہر کھڑی رہے گی تم بھی گھر میں نہیں رکو گے پہلے ہی گیارہ بجا کر گھر آئے ہو فاطمہ نے انتہائی سختی سے اسے گھڑکا تھا بہت بھوک لگ رہی ہے مامی مجھ میں ہمت نہیں ہے ابھی کہ اس بائیک کو اندر تک لاؤں بھوک کی عذیت چہرے پر پھلائے کسی طرح بائیک اندر نہیں لانا چاہتا تھا کہ آج رات اسمان کے ساتھ حالی سڑکوں پر تویل رائیڈ لینے کا پروگرام تھا ہر ویکنڈ پر ان دونوں کی نائٹ رائیڈنگ ہوتی تھی تم ایسے نہیں مانوگے مجھے حرمن کو بلانا ہی پڑے گا تم اسی کی زبان سمجھتے ہو فاطمہ کی دمکی نے اسے سیدھا کر دیا تھا اسے کیوں درمیان میں لہ رہی ہیں مان تو رہا ہوں آپ کی بات جلائے انداز میں بولتا وہ بھائیک کی طرف پلٹ گیا تھا مسکراہت چھپاتے ہوئے فاطمہ گیٹ کے سامنے سے ہٹتی اس کے نراز تاثرات کو ہی دیکھ رہی تھی تم پہلے کھانا کھالو پھر اپنے ماموں کے پاس چلے جانا تمہیں پوچھ رہے تھے فاطمہ کی ہدایت پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا حیریت ہے ہاں وہ بس تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں فاطمہ کے مبہم سلیجے نے اسے حیران کیا تھا پھر میں کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے ان سے بات کروں گا بولتا ہوا وہ برامدے کی سمت بڑھ گیا تھا کتاب بن کر کے ایک طرف رکھتے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ تھے جو بیٹھ کے کنارے ہی سامنے بیٹھ رہا تھا آج تم کافی لیٹ ہو گئے ہو ایسے صورتحال میں گھر آنے تک ہر پانچ منٹ بعد اپنی مامی کو فون کرتے رہا کرو ورنہ یہ اپنے ساتھ ساتھ سب کو ہلاتی رہتی ہے مسکراتے ہوئے انہوں نے فاطمہ کو بھی دیکھا تھا جو کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھ رہی تھی آپ نے کہہ دیا اور اس نے کر لیا فون آپ دھوٹ دیکھیں صبحوں سے جو نکلا ہے تو اب اپنا چہرہ دکھا رہا ہے فاطمہ نے نرازگی سے کہا تھا میں ایک گھنٹہ تو لیٹ ہوا ہوں مامی اکیڈمی میں ایکسٹرا کلاسز لینی پڑتی تھی کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا نئی جوب نکل آئی ہے فاطمہ کے حیران سوالیہ لہجے پر وہ بے ساختہ ہسا تھا فاطمہ تمہیں اس لڑکے سے زیادہ مسہوم کوئی نظر نہیں آتا مگر میں تمہیں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ لڑکا تمہاری بیٹی سے بھی چار ہاتھ آگے ہے احمد حسین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا مامی اس وقت آپ مجھے اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ میری نظر ہی آپ کو نہ لگ جائے ابھی جا کر نظر اتروائیں اپنی جار پھونک کرنے والی بیٹی سے آرش نے مزید ہستے ہوئے کہا تھا اس کے سامنے ہی سب کوہو بتائے کہ تمہیں اچھے طرح سے اور ہزار بار کہا ہے تم سے کہ میرے سامنے زیادہ انگریزی مت بولا کرو فاطمہ نے اسے گھڑکا تھا میرے فرشتوں کی توبہ یہ دیکھیں میں نے اپنے کان پکڑ لیا ہے آرش نے واقعی اپنے کان پکڑے تھے آرش میرا حیال ہے کہ تمہیں جوب یا اکیڈمی میں سے ایک چیز کو چھوڑ دینا چاہیے احمد حسین بولے تھے مامو جانا آپ جانتے ہیں کہ آپ سب کی دعاوں سے وقت سے پہلے مجھے اتنی اچھی جوب مل گئی ہے اس میں آگے بھرنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں سو میں جوب چھوڑ کر ناشکری نہیں کرنا چاہتا جبکہ میرے ہاتھ میں ابھی ڈگری نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے اکیڈمی کی تو میں وہاں وہاں ایکسپیرینس کے لیے اپنا وقت دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں اپنی اکیڈمی شروع کرنا چاہتا ہوں سنجیدگی سے تفصیل بتا رہا تھا تو کب تک شروعات کر رہے ہو احمد حسین نے پوچھا تھا بس ایکزیمز کے فوراں بعد وہ بولا تھا عثمان میرے ساتھ ہوگا مزید کچھ فرینڈز ہیں میرے جو اس کام میں میرے ساتھ ہوں گے پھر تو تم رات میں بھی گھر آ کر شکل نہیں دکھا ہوگے فاطمہ بول اڑھی تھی اور پھر شوہر کو دیکھا تھا آپ کو جو بات کرنی ہے وہ کرنے پہلے اس نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہے کیا بات کرنی تھی آپ کو میں تو پوچھنا ہی بھول گیا عارش مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا آج عثمان کی والدہ آئی تھی بتا رہی تھی کہ برحان آ رہا ہے اس کے واپس آنے سے پہلے وہ اس کی شادی کا ارادہ رکھتی ہیں احمد حسین بولے تھے مامی سے مجھے معلوم ہوا تھا مگر اس میں ایسی کیا بات ہے کچھ الجے انداز میں اس نے فاطمہ کو دیکھا تھا باتو باتو میں وہ حرمن کے لیے ارادہ ظاہر کر گئی ہیں فاطمہ کے انکشاف پر وہ دھنگ نظروں سے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا تھا ان باتوں سے اس اندازہ ہوا کہ وہ بقاعدہ توڑ پر عروضہ کے ساتھ رشتہ لے کر آئیں گی فاطمہ کے مزید کہنے پر عارش کے تاثرات بلکل سپارٹ ہو گئے تھے آپ دونوں کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں رکی سانسوں کے ساتھ اس نے دونوں کو ہی دیکھا تھا دیکھا جائے تو اسمان کے گھر والوں سے ہمارے تعلقات اس وقت ہی سے مضبوط ہیں جب ہم اس شہر میں آ کر آباد ہوئے تھے گھر آنگن ایک رہا ہے برہان اچھا لڑکا ہے دور جانے کے باوجود وہ ہم سے اسی طرح رابطے میں ہیں جس طرح اپنے گھر والوں سے اس بارے میں کچھ تو سوچنا پڑے گا احمد حسین کے سنجیدہ لہجے پر وہ ہموش نہیں رہ سکا تھا اس بارے میں سوچنے سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہرمن کے لیے آپ کسی پر اتنا بروسہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے کھول دیں اس کے سوات پر احمد حسین نے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا تھا آرش کسی نہ کسی پر بروسہ تو کرنا ہی پڑے گا آخر ہرمن کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے پھر ہم ان پر بروسہ کیوں نہ کریں جو ہمارے قریب ہیں فاطمہ متفق نہیں ہوئی تھی آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہرمن کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی اسمان کے گھر والے کوئی اتراز نہیں اٹھائیں گے آرش نے کہا تھا کیونکہ برسوں سے ان سے تعلق داری ہے اتنا عرصہ کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ کس پر بروسہ کریں کس پر نہیں قطعی لہجے میں بول کر فاطمہ نے احمد حسین کو دیکھا تھا ہم انکان نہیں کریں گے ہمیں یہ رشتہ قبول کرنا ہے میں ہرمن کو اپنے گھر میں آباد ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں مامی یہ سب اتنا آسان نہیں ہے اس طرح جذبات میں آ کر آپ ہرمن کا پردہ کسی کے سامنے نہیں اٹھا سکتی وہ شخص چار سال سے امریکہ میں زندگی گزار رہا ہے اور اس عرصے میں بہت کچھ بدل جاتا ہے آپ صرف شادی پر فوکس کر رہے ہیں زندگی ہرمن نے گزارنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہوگی اور اگر کسی دباؤ میں آ کر اس نے سر جکا بھی دیا تو وہ کس طرح ارجرس کر سکے گی یہاں اور امریکہ کی زندگی میں بہت فرق ہے آپ اس کے آگے کی زندگی کے بارے میں بھی تو سوچیں نہ گوارے چھپائے وہ بولا تھا تم کیا چاہتے ہو میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں احمد حسین پوچھ رہے تھے جواباً ایک پل کو رکھ کر آرش نے فاطمہ کو بھی دیکھا تھا انکار کر دیں وہ بولا تھا ایسے کیسے انکار کر دیں اتنا اچھا رشتہ ہے میں اسے ٹھکرا نہیں سکتی فاطمہ فوراں ہی بھولی تھی مامی یہ سب قبل ایز وقت ہے حرمن نے ابھی دنیا کو دیکھنا شروع کیا ہے او ایم اے کی تیاریاں شروع کر رہی ہے بیوٹیشن بننے کا واپ دیکھ رہی ہے اور آپ جلد بازی میں اسے پھر سے کوئے میں قید کر رہی ہیں وہ زیچ ہو کر بولا تھا اسے جو کرنا ہے بعد میں بھی کر سکتی ہے فاطمہ کسی صورت اپنے موقع سے ہٹنے کے لئے دیار نہیں تھی مامی اتنی توقعات کسی انسان سے وابستہ نہیں کرنی چاہیے آپ انکار کرتے ورنہ پھر مجھے حرمن سے بات کرنی پڑے گی وہ ناغواری سے بولا تھا تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گے ہمیں جو کرنا ہے کر لیں گے اس معاملے میں تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کا ہتھیار نہیں ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو تم فاطمہ کے ڈبٹنے والے انداز پر آرش نے احمد حسین کو دیکھا تھا ان کی ہموشی اسے بہت کھٹکی تھی اس موقع پر ٹھیک ہے پھر میں ہموش ہو جاتا ہوں جب میری کسی بات کی اہمیت ہی نہیں تم مجھ سے رائے لینے ہی نہیں چاہیے تھی مجھے کوئی حق ہی نہیں آپ کے ذاتی معاملات میں دہل اندازی کا سرخ چہرے کے ساتھ وہ بولا تھا اور اگلے ہی پل تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا رسٹ واج پر ایک نظر ڈال کر وہ کھلتے گیٹ کی طرف متوجہ ہوا تھا ہرمن آ رہی ہے مگر تم تو اندر آ جاؤ بلکہ آ ہی جاؤ میں تمہارا فشل کر دیتی ہوں میلا کے چہہکتے لہجے پر وہ مسکر آیا تھا مجھے معاف کرو اپنے ہنر مانی پر عزماؤ اسے زیادہ ضرورت ہے آرش کے بعد پر وہ کھل کھل آئی تھی فاروق بھائی کو حبر ہے کہ ہمارے عثمان نیت نئے ہیر سٹائلز کے لیے تم سے رابطہ کرتے ہیں اور زور سے بھولو تم یہاں گھڑی ہو اور اروسہ پی تمہیں پکاریں لگا رہی ہیں جلدی جاؤ ہرمن کی اطلاع پر وہ ان دونوں کو خداحافظ کہتی اندر بھاگی تھی تم آج اکیڈمی نہیں گئے ہرمن نے باگور اس کے تھکے تھکے چیرے کو دیکھا تھا نہیں بس مور نہیں ہو رہا تھا اسے نظر ملائے بغیر بولتا وہ بھائی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا ایک پل کو تو دل چاہا کہ ہرمن کو بتا دے کہ گھر میں کیا کھچری پک رہی ہے اس کے بعد وہ یقیناً گھر سر پر اٹھائے گی اور وہ اتمنان سے دیکھے گا مگر وہ ایسا صرف سوچ کر رہ گیا تھا گھر میں داہل ہو کر ہرمن نے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا جو ہموشی سے گیٹ کھول کر واپس برامدے کی طرف چلی گئی تھی جبکہ آرش کے تاثرات بھی سپارٹ ہی تھے ہرمن کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی آرش ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فاطمہ سے روٹ جاتا تھا جیسے کہ آج کل گاری کا مسئلہ چل رہا تھا آرش گاری ہریدنا چاہتا تھا مگر فاطمہ مسلسل محالفت کر رہی تھی نرازگی کی وجہ اسے یہی لگ رہی تھی امی آپ کی بیس فرینڈ نراز ہے آپ سے آپ تو اس کی سلام دعا سے بھی گئیں مسکرات الہجی میں بولتے ہوئے ہرمن نے اسے بھی دیکھا تھا جو ہموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی سمت چلا گیا تھا بابا کہاں ہیں تخت کے کنارے بیٹھتی وہ فاطمہ سے پوچھ رہی تھی نماز کے لئے گئے ہیں کھانا تیار ہے آرش سے بھی پوچھ لو یا میں پہلے نماز پڑھ لوں فاطمہ نے کہا تھا آپ پہلے نماز پڑھ لیں تب تک بابا بھی آ جائیں گے ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے سینڈلز کے سٹرپس کھولتی وہ بولی تھی جبکہ فاطمہ وضو کے ارادے سے سہن کی طرف چلی گئی تھی کچھ دیر سستانے کی گھر سے وہ بھی تخت پر نیم دراز ہوئی تھی کہ گیٹ بج اٹھا تھا دروازہ کھول کر اس نے حیرت سے عثمان کے بے انتہا سنجیدہ تاثرات کو دیکھا تھا آرش کہاں ہے گھر میں ہی ہے آ جاؤ یا یہی بلاؤں اسے اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس نے مطلب کی ہی بات کی تھی اس کے پاس وقت کہاں ہے ہم جیسے فارق لوگوں سے ملنے کا میں ہی جا کر حاضری دیتا ہوں ناغواری سے بولتا وہ اندر آیا تھا ہوا کیا ہے حیرانگی سے پوچھتی وہ اس کے پیچھے ہی گئی تھی مگر وہ انسونی کرتا سیدھا آرش کے کمرے کی جانی بھڑ گیا تھا وہ جو جوتوں سمیت بیٹ پر دراز تھا عثمان کی آواز پر بزاری سے اٹھ بیٹھا تھا کیا ہوا ہے تمہیں آہر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ بگڑے تیوروں کے ساتھ عثمان سے پوچھ رہا تھا کچھ نہیں ہوا کیا ہونا ہے مجھے جوتے اتارتے ہوئے وہ بھی ناغواری سے ہی بولا تھا تم مسلسل مجھے اگنور کر رہے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں ہوا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا میں تمہیں پاغل نظر آ رہا ہوں عثمان ہتے سے اکھڑا تھا میں اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ آرش کے ساتھ ناغوار لہجے پر جہاں حرمن دنگ تھی وہیں عثمان بڑک اٹھا تھا تمہارے حکم کا گلام ہوں کہ جب چاہوگے بلاؤگے جب چاہوگے دودھکار دوگے کیا غلط کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ لینڈ لارڈ ہو گئے ہو جو دماغ آسپان پر پہنچ گیا ہے عثمان دھارا تھا میں تمہارے مو نہیں لگنا چاہتا تم چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے آرش کی آواز بھی بلند ہوئی تھی کیا ہوا ہے تم دونوں کو کیوں اس طرح بات کر رہے ہو مزید ضبط کیے بغیر حرمن نے غزیلی نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا یہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے اس سے اب بات کریں گے میرے جوتے عثمان نے خون خوار نظروں سے آرش کو دیکھا تھا اور میں اسی جوتوں سے تمہارا حشر بگار دوں گا سمجھے تم آرش کا چہرہ دمک اٹھا تھا آرش بلکل آواز بند کر لو اپنی اگر عثمان نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو واہ کمال ہو گیا بہت اچھی بات کی ہے عثمان کے اس سے زائیہ لہجے پر وہ رکھی تھی کیا مطلب ہے کمال ہو گیا ایک دوسرے کے بہیے اکھیر رہے ہو یہ کمال ہے حرمن نے بڑک کر عثمان کو دیکھا تھا تمہیں کیسے الہام ہو گیا کہ میں ہی غلط ہوں تم اس کی زبان نہیں دیکھ رہی ہو اسی کی طرف داری کر رہی ہو میں اسے بیزت کر رہا ہوں یا وہ مجھے بیزت کر رہا ہے عثمان کا فیوز مکمل اڑ چکا تھا بات تو سن لیا کر عثمان ذرا سی بات برداش نہیں ہوتی تم سے کیوں اتنے ہائپر ہو رہے ہو حرمن نے اسے گھڑکا تھا مجھے اب کچھ نہیں سننا جو کچھ کہنا سننا ہے اس بزدل انسان کو سناؤ عثمان نے شولہ بار نظروں سے آرش کو دیکھا تھا بزدل کسے کہہ رہے ہو تم مجھے بزدل کہا تم نے آرش بھڑک کر اس کی طرف بڑھا تھا جو انسان سچ بول سکے نہ سچ قبول کر سکے اسے بزدل نہیں تو اور کیا کہوں تم بھی جانتے ہو کہ تم عثمان کی بات عدوری رہ گئی تھی آرش کے دون سے پر وہ بڑی طرح لڑک رہا تھا آرش یہ کیا کر رہے ہو تم پاغل ہو گئے ہو حرمن نے ہول کر اسے رکا تھا تم درمیان میں مت آؤ حرمن کا ہار چٹکتا وہ جس طرح اس پر گھڑایا تھا ایک پل کے لیے تو وہ حق دک رہ گئی تھی مگر اگلے ہی لمحے پلٹ کر باہر فاطمہ کو آوازیں دیتی بھاگی تھی جبکہ آرش دوبارہ عثمان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا میں اگر بزدل تھا بھی تو اب نہیں رہا ہوں سمجھے تم وہ عثمان پر بڑکا تھا اگر اتنے ہی حمد والے بن چکے ہو تو کر دو نہ انکار مجھے کس بات کا تانہ دے رہے ہو میں نے اپنا رشتہ بھیج کر تمہاری دوستی پر ہنجر نہیں کھومپا ہے بڑکتے لہجے میں عثمان گھرایا اور اگلے ہی پل وہ اپنی جلتی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا تم کچھ کھاؤگے نہیں تو دوا کیسے دھونگی اس طرح تو تمہارا سر درد اور بھڑتا جائے گا فاطمہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی آپ میرے سر سے ہاتھ تو نہ ہٹائیں پھٹ رہا ہے میرا سر وہ بچوں جیسے انداز میں جلایا تھا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آرش مگر تمہارے سر میں درد نہ ہوا کرے میرا دم خوش کر دیتے ہو تم اس کا سر دباتے ہوئے وہ نراز ہوئی تھی چلو اب اٹھ جاؤ حرمن نماز پڑھ لی ہوگی میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ دم کر دے گی تو درد ختم ہو جائے گا اس بار فاطمہ نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کے اٹھایا تھا اب اتنا بیمار بھی نہیں ہوں چلا جاؤں گا ہوت اپنا بازو ان کے گرف سے نکالتے ہوئے آرش کو غالباً اپنی نراز کی یاد آ گئی تھی تم چلو میں یہ دودھ دبارہ گرم کر کے لاؤں تمہاری زد میں تھنڈا ہو چکا ہے فاطمہ اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی تھی دروازے پر دستک دیکھ کر وہ کمرے میں داہل ہوا تھا پہلی نظر اس پر گئی تھی جو جائے نماز پر مجھور دعا مانگنے میں مصروف تھی سفیر دوبٹے کے حالے میں اس کے پرسکون چہرے پر ایک عجیب سی چمک پھیلی تھی بند پلکوں کی لرزش نے اس کے دل کو مزید بوجھل کر دیا تھا سینے کا دباؤ بڑھتا چلا گیا تھا محملی بیٹ پر گرتے ہوئے چہرہ تکیے میں چھپا گیا تھا اس کے پچھلے حصے میں لگتی ضربیں نقابل برداشت تھی حرمن کے فارغ ہونے تک فاطمہ اس کے سرحانے بیٹھی اس کا سر دباتی رہی تھی ہمیں ذرا پوچھیں یہ ڈرگز تو نہیں لینے لگا بیٹ کی طرف آتی وہ ناغواری سے بھولی تھی سو سمجھ کر بولا کرو حرمن فاطمہ نے اسے فوراں ڈپٹا تھا آپ کیا کہہ رہی ہیں یہی عمر ہوتی ہے نتنے ہی لتے پالنے کی اس کی مشکوک حرکتیں یہ شک پیدا کر رہی ہیں مامی میں ابھی اسی وقت جہنم میں چلا جاؤں گا تکیے میں چیرہ چھپائے وہ احتجاجن بولا تھا حرمن آپ کوئی فضول بات مت کرنا تم دیکھ رہی ہو اس کی کتنی طبیعت خراب ہے فاطمہ کے سختی سے ٹوکنے پر وہ بس سر جٹک کر رہ گئی تھی اب تم ہموشی سے اس کے سر پر دم کرو میں گرم دودھ لاتی ہوں دوا کھائے گا تو درد اور بخار کم ہوگا اسے ہدایت دیکھ کر فاطمہ کمرے سے نکل گئی تھی دوسری جان نے وہ تکیے میں ہی چیرہ چھپائے اس کے قریب آنے کا منتظر تھا مگر حرمن جانے کہاں مصروف ہو گئی تھی فاطمہ کی پکار اسے نیم گنودگی سے نکال لائی تھی جلدی اٹھ کر دودھ کے ساتھ ٹیبلٹ کھاؤ ورنہ میں کچھ نہیں کروں گی حرمن کی دمکی کارگر ہوئی تھی ٹیبلٹ کے ساتھ اس نے دودھ کے چند گھوٹ مجھ پورن لیے تھے کیونکہ جانتا تھا وہ اپنی بات منوائے بغیر قریب بھی نہیں آئے گی وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی دعا کے ساتھ دوا کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے اس کے سر میں بہت تھکن کے باوجود ہلکا سابی درد نہیں ہوتا تھا مگر جب ہوتا تھا تو برداشت سے باہر ہو جاتا تھا ایسے میں حرمن سردد کی محسوس دعائیں محسوس انداز میں پڑتی تو بہت سکون ملتا تھا نیم گنودگی میں اسے تازہ غلابوں کی مدم مہک اپنے دل و دماغ میں اترتی محسوس ہو رہی تھی نرمگلیاں اب اس کے بالوں میں سرائط کر رہی تھی اس لمس میں جادو بڑا تھا شانے پر اس کے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا تھا سیدھا ہوتے ہوئے سر میں شدید قسم کی ٹھیسے اٹھی تھی مدم سکراہ اس کے لبوں سے نکلی تھی لہو رنگ آنکھیں ایک پل کے لیے ذرا کھول کر اس نے دیکھا تھا وہ اب اس کی پیشانی کو نرمی سے سہلاتی زیرے لب کچھ پڑھ رہی تھی اپنی پیشانی پر گہرے گداز لمس کو محسوس کرتے ہوئے اسے اپنا سر اور وجود بہت ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہو رہا تھا کوئی تاجب کی بات نہیں تھی کہ اگر اس وقت وہ دنیا کو بھی بھول رہا تھا چند لمحوں میں وہ گہری نین میں ڈوبتا چلا گیا تھا اس پر کمبل پھلاتے ہوئے وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی تھی احمد حسین کمرے میں داہل ہو رہے تھے اس کی طبیعہ ٹھیک ہے ورنہ یہ اس وقت بھی نہیں سوتا ہے کچھ تشویش سے احمد حسین نے آرش کی پریشانی کو چھوا تھا اسے تو جب موقع ملتا ہے یہ سو جاتا ہے فکر مت کریں صبح تک ٹھیک ہو جائے گا وہ کوفت سے بولی تھی اب اسے جگانا نہیں یہیں سونے دو بلکہ میرا بستر بھی یہیں لگا دو رات میں کہیں اس کا بہار بھڑنا جائے میں دیکھتا رہوں گا احمد حسین کی تشویش آرش کے زر چہرے کو دیکھتے ہوئے مزید بھڑ گئی تھی پہلے وہ اپنی نرازگی کی وجہ سے گھر میں پاتچیت بہت کم کر رہا تھا اور یہی نہیں وہ کافی ڈسٹورپ بھی دکھائی دیا تھا اسمان سے اس کی تلت کلامی کی حبر ملنے کے بعد احمد حسین موقع ڈونڈ رہے تھے اس سے بات کرنے کا جو کہ ابھی تک نہیں ملا تھا اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر گری تھی جب فاروق بلند آواز میں اسے پکارتے شدید تیش میں کچن کے اندر داہل ہوئے تھے تمہیں کب سے شوک ابراہ ہے غیر مردوں کی تصویریں اپنے موبائل میں سجا کر رکھنے کا ان کی دھار پر وہ بس ساکت نظروں سے سکرین پر نظر آتے اسمان کے چیرے کو دیکھ رہی تھی کون سی زبان سمجھتی ہو تم کس زبان میں سمجھاؤں تمہیں شدید تیش میں وہ سیل فون کھڑکی کی جانب پھینکتے اسے باہر اچھال گئے تھے بیلا کا چہرہ ہوف سے سفید اور زبان کنگ ہو گئی تھی وہ سرائط سے عروسہ کی طرف بھڑ گئی تھی جو فاروق کے پیچھے ہی آئی تھی آخر کون سی قیامت آ گئی ہے اور کون سا غیر مردوں کی بات کر رہی ہیں آپ اپنے بھائی کے لئے میں مزید آپ کی یہ باتیں برداشت نہیں کروں گی میں بھی اپنے گھر میں تم سب کی من مانیاں برداشت نہیں کروں گا سنا تم نے بلند آواز میں انہوں نے عروسہ کی بات کٹی تھی اپنے بھائی کو تم اپنی حد تک میں دودھ رکھو اس بے شرم لڑکی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی حدود کیا ہے ایک بار پھر انہوں نے ہون خوار نظروں سے بیلا کو دیکھا تھا جو عروسہ کی پشت پر چہرہ چھپائے لرز رہی تھی کس طرح بات کر رہے ہیں آپ یہ آپ کی بہن ہے ایسا کیا کر دیا اس نے جو آپ اسے بے شرم کہہ رہے ہیں ایسا کیا دیکھ لیا ہے آپ نے عروسہ کو بیلا کی سسکیوں نے گسے میں بڑکا دیا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آسکتا یہ سب تمہاری لاپروائی کا نتیجہ ہے آنکھیں بند کر کے تماشا دیکھتی رہی ہو تم وہ مزید گسے میں بڑکے تھے آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں کون سے تماشیے لگوا دیئے ہیں میں نے آپ کے گھر میں عروسہ دنگ ہوئی تھی میرا موہ مت کھلواؤ ورنہ یک دم رکھ کر فران کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو بیلا کے سیل فون کے ٹوٹے پرزے ہاتھ میں پکڑے وہاں موجود تھا اسے اپنی زبان میں سمجھا دو کہ اگر یہ اسی طرح میری آنکھوں میں دول جونکنے کا کھیل کھیلتی رہی تو ایک دن اپنی جان سے جائے گی وہ پھر عروسہ کی طرف متوجہ ہوتے بڑھ کے تھے پاپا آنی کو نہیں معلوم کہ ان کے سیل میں مامو مامی کی پکچرز ہیں آنی کا فون ایک ہفتے سے میرے پاس ہے کل نانو کے گھر میں میں نے یہ تصویریں نہیں تھی شدید نرازگی سے باپ کو دیکھتے ہوئے فران نے حقیقت بتائی تھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سچ بتانے کی کیونکہ یہ وہی سوچیں گے جو یہ سوچنا چاہتے ہیں سولکتی نظروں سے عروسہ نے ان کے تنے ہوئے تاثرات کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل بیلا کا ہاتھ پکڑے اسے کچن سے لے گئی تھی آج پالر آف تھا مگر عروسہ نے اسے کال کر کے گھر آنے کے لیے کہا تھا فون پر وہ بس یہی بتا سکی تھی کہ بیلا کی طبیعت خراب ہے اس کے بعد وہ رہ نہیں سکی تھی روزانہ احمد حسین شاپ سے دوپہر میں واپس آتے تھے اور ہرمن کو عروسہ کی طرف چھوڑ کر دوبارہ شاپ پر چلے جاتے تھے آج انہیں بھی پالر آف ہونے کا پتہ تھا سو وہ نہیں آئے تھے آرش کے یہ آفس میں ورکنگ آرز تھے اس وقت عثمان ہی دستیاب ہو سکتا تھا آرش سے جرب کے بعد یہ غنیمت ہی تھا کہ وہ اس سے ساتھ لے کر جانے کے لیے آ گیا تھا یا پھر بیلا کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا تھا عثمان کے ہمراہ جب وہ روسہ کے گھر پہنچی تو ان کے تاثرات نے ہی معاملے کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا عثمان کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ سیدھا بیلا کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی بیلا کے سست ہوئے چہرے اور سوجی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ دنگ سے رہ گئی تھی بیلا کیا ہوا ہے تمہیں کیوں کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے تم نے ہرمن کا یہ پوچھنا قیامت ہو گیا تھا اس کے شانے سے لگتی وہ اس طرح کلس کلس کا روئی تھی کہ ہرمن کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے اسے ہموش کروانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دروازے کی سمت متوجہ ہوئی تھی عثمان کے پیچھے عروسہ بھی کمرے میں داہل ہوئی تھی جبکہ عثمان کی وہاں مجودگی نے بیلا کے آنسوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا آپ کے شہر کو مجھ سے پرہاش ہے تو مجھ سے وہ بات کیوں نہیں کرتے بیلا کو کیوں تختہ مشک بنا لیا ہے انہوں نے کیوں اسے عذیت کا نشانہ بنا کر رکھا ہوا ہے انہوں نے عثمان مشتعل انداز میں عروسہ سے پوچھ رہا تھا جو ہموش تھی صرف آپ کی وجہ سے لحاظ کرنا پڑتا ہے ورنہ سبق سکھا دوں اس شخص کو کس شخص کو سبق سکھاؤ گے کس شخص کے بارے میں یہ بقواس کر رہے ہو وہ شخص تمہاری بہن کا شوہر ہے اس کے بچوں کا باپ ہے اس کی عزت نہیں کر سکتے تو مو بند رکھو ورنہ زبان کھینچ لوں گی تمہاری عروسہ نے شدید گسے میں عثمان کو دیکھا تھا انہوں نے مجھے کتنی عزت دی ہے جو ان کے لیے آپ اب بھی مجھ سے عزت کی توقع رکھتی ہیں عثمان بھڑک کر بولا تھا کام بھی تو کرو عزت لینے والے ساری دنیا میں تمہیں یہی ایک ملی تھی اور اسے تم ملے تھے میری زندگی تو عجیرن کر دی تم سب نے مل کر عروسہ بولی تھی زندگی تو میں عجیرن کر دوں گا اگر ان کی وجہ سے بیلا کو کوئی نقصان پہنچا وہ بڑی طرح کھول اٹھا تھا کچھ نہیں ہوگا اس مہارانی کو یہ بس اسی طرح ساری زندگی مجھے بھائیہ اور محبوب کے درمیان پسواتی رہے گی عروسہ نے جس طرح تل ملا کر بیلا کو دیکھا تھا اسے کندوں سے لگی خرمن بمشکل اپنی مشکراہت چھپا سکی تھی بھائی کے دو جملے برداشت نہیں ہوئے کھانا پینا تک چھوڑ کر بیٹھی ہے عروسہ مزید بیلا پر بھڑکی تھی بھائی اپنی بہن کو غیر مردوں کا تانہ نہیں دیتے چھوٹے بڑوں کے سامنے زلیل نہیں کرتے بیلا روتے ہوئے ہی چیہی تھی کیا کہہ رہی ہے یہ بڑی طرح دنگ ہو کر عثمان نے عروسہ سے تصدیق چاہی تھی جو اس کی جانب دیکھ بھی نہیں سکی تھی وہ میرا کوئی لحاظ نہیں رکھتے آپ برداشت کر لیں مگر وہ بیلا کے لیے اس حد تک چلے گئے آپ نے کیسے برداشت کر لیا عثمان صورت چیرے کے ساتھ بولا تھا حرمن میں اس کے لیے کھانا نکال رہی ہوں آ کے لے جاؤ یہ کھاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دو اسے اس کے حال پر عثمان کی بات سنی انسنی کیے وہ حرمن سے محاطب ہوتی ہیں کمرے سے نکل گئی تھی عثمان تمہیں آپی کی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے فاروق بھائی ان کے شوہر ہے وہ ایک حد کے اندر رہ کر ہی تم دونوں کو سپورٹ کر سکتی ہیں وہ ایک حد کے اندر رہ کر ہی تم دونوں کو سپورٹ کر سکتی ہیں اور تم بھی یقینا نہیں چاہو گے کہ ان کے فاروق بھائی سے تعلقات حراب ہوں حرمن نے کھلکی سی کوشش کی تھی عثمان کو سمجھانے کی اور تم اٹھو ہاتھ مو دھو کر کھانا کھاؤ میرے سامنے جسے آنسو دکھانے تھے وہ دیکھ چکا ہے اب تم یہ رونا بند کرو بیلا کو گھڑکتے ہوئے حرمن نے اسے واشروم تک چھوڑا تھا اور پھر کھانا لینے کمرے سے نکل گئی تھی واشروم سے باہر آتے ہوئے بیلا نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا اور پھر مزید اس کے قریب آ گئی تھی مجھے معاف کر دو میری وجہ سے بھابی کے ساتھ تم بھی ڈسٹرپ ہو گئے نظر جکائے وہ شرمندہ لہجے میں بولی تھی دوسری جانب وہ چند لمحوں تک اس کے چہرے پر چمکتی پانی کی بندوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر دیرے سے اس کا نم ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا نظر اٹھانے پر وہ مجبور ہو گئی تھی مگر اس کی سہر انگیز آنکھوں میں دیکھتی اسے یہ نہیں بتا سکی تھی کہ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت کتنی ڈھارس دے رہی تھی وہ ایک ہی پل میں خود کو کتنا محفوظ تصور کرنے لگی ہے